جی تو ناظرین آج کامران شاہد نے بڑے سخت سوالات کیے عزمہ بخاری سے اور عزمہ بخاری بہت زیادہ بکھلا گئی تو آئیے پہلی وڈیو دیکھتے ہیں اور پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں عزمہ بخاری صاحبہ میلہ لوٹ لیا شامی صاحب کہہ رہے ہیں اور بھی بڑے جو لوگ ہیں چاہے جس طرح بھی کہہ رہے ہیں جس طرح بھی لوٹ لیا لوٹ لیا پنجاب میں بھی آ رہے ہیں تحریک انصاف والے آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک ہے عمران خان بند ہے اندر لیکن عوام جو ہے میں اس جلسے کی بریاد پہ نہیں کہہ رہا ہے اس جلسے کا دول نہیں پتا یہاں پہ کتنے لوگ تھے لیکن اوورال آپ کو لگتا نہیں کہ ایک میجر یہاں پر آپ ایک بہت بڑا گیپ چل رہا ہے جس کے اندر شاید آپ کے پاس وہ پاپلیلیٹی نہیں جو آپ کے مخالف کے پاس ہے اور آپ اسے بات کرنے کو تیاری ہوئی اور ملک اس طرح کے ایک فریجائل پولٹیکل ٹورمائل میں کھڑا ہوئے ہیں شکریہ کامران پہلے تو بات یہ ہے کہ بلکل گنڈا پر جو ہے اس نے میلا لوٹ لیا ہے گندگی کا غلازت کا مولا جات بننے کا اور بدتمیزی کرنے کا اس سے زیادہ نہ اس کی کپیسٹی ہے نہ اس کو تمیز ہے نہ اس کی کوئی تربیت ہوئی ہے اچھا میں ایک چیز کنڈیم کر دوں اگرچہ میرا مریم نواز صاحبہ کے پولٹیکل نظریات سے کوئی ہم آہنگی نہیں ہے لیکن جو الفاظ گندہ پور صاحب نے کہے اب وہ الفاظ اگر نون لیگ والا علیمہ خان صاحبہ کے مطلق کہتا یا بوشرا بی بی صاحبہ کے مطلق کہتا میں اس کی بھی اس طرح مضمت کرتا جس طرح ابھی کہنا ہوں سنواتا ہوں آپ کو پہلے میں کسی بھی خاتون کے مطلق اور یہ ڈیزل میٹر کے وہ سی ایم پنجاب ہیں یا نہیں ہیں کہ مطلق اس طرح کی ڈیروگیٹری لینگوچ یہ زیب دیتی ہے کہ کسی بھی انسان کو جو اچھی ٹریننگ لے کر پولٹیکل ٹریننگ لے کے اوپر آیا دکھائیں سنوائیں جی بہت زوم آئی نہیں اور سطح سے گریوی گفتگو آپ جی اب آپ پتائیں عظمہ صاحبہ میرے سوال پر آپ آئیں کہ آپ کے پلے ہے کیا اس وقت جبکہ سیچویشن اس طرح کی ہوئی بھی ہے فریجائل شکریہ کامران کے میرے جو ہے وہ میں اس سے پہلے کہ میں اس طرف جاتی ہے آپ کو یاد آگیا گزارش یہ ہے کہ پہلے تو میں گنڈاپور صاحب کو آج میں نے پریسر بھی کی یہ جو ہے وہ ایک چیز رہ گئی تھی جو میں آپ کے توسط سے وہ ایک توسط سے جو ہے وہ پہچانا چاہتی ہوں یہ انہوں نے کہا نا ہمارا رواج ہے ہم ڈھول بھی لے کے آتے ہیں برات بھی لے کے آتے ہیں ہم ہم وہ ڈھول پھاڑ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ برات کو جوتے مارتے ہوئے واپس بھیجتے ہیں تو یہ ذرا یہ ذرا ذہن میں رکھے یہ پختون اور پنجاب کی لڑائی نہیں ہے اس کو پختون اور پنجاب کی لڑائی مت بنائے اس کو اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں پہلے بھی ایک سی ایم نے کوشش کی تھی وہ پرویس خٹک صاحب اٹک پار نہیں کرنے دیا تھا ان کو اور اب مریم میں آ رہا ہوں تم ہو کون تمہاری حیثیت کیا ہے تم ایک گھنڈا سے موالی سے زیادہ تمہاری حیثیت اور اوقات نہیں ہے گفتگو کرنے سے پہلے تمہارا سٹوپر کوئی نہیں ہے جو دل چاہتا ہے وہ بولتا چلا جاتا ہے اور میں بالکل شامی صاحب کی بات سے اگری نہیں کرتی کہ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ گنڈاپور کو پتا نہیں ہوتا یا وہ جو وہ بول رہا ہے اس کو سب پتا ہوتا ہے نہیں پتا ہوتا ہے پتا ہوتا ہے پتا ہوتا ہے انہوں نے ایک دن پہلے جلسے سے پہلے انہوں نے گنڈاپور کو یہاں اسمان پہ چڑھایا جو پارٹی میں اس کے خلاف ہوگا میں اس کو نکال دوں گا اور گنڈاپور جو کہتا ہے جو کرتا ہے اس کے خلاف سازش ہو رہی ہے میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں اب یہ اور یہ گنڈاپور جو ہے وہ عمران خان نے کیا نہیں کہا ہوا کیا اس طرح کی جو ہے وہ گھٹیا گفتگوی عمران خان نہیں کرتا رہا خود تو یہ ٹریننگ کو وہاں سے مل کی آتی ہے لیکن ایک بات میں آ رہی ہوں ایک منٹ توارے سوال کی طرف ہی آ رہی ہوں یہ گنڈاپور صاحب کو بتا دے نا تمہیں تو خید تم کامران چکے پنجاب کے ہو کہ ہم پنجابی جو ہے نا اور خاص ہے پنجاب پلس جو ہے نا وہ نشائیوں کے نشے بڑے ٹھیک طریقے سے اتارتی ہے اور پھر وہ جانا وہ نشائی جب تک سات پشتوں سمیت نشا نہ کرنے کی جو ہے وہ قسم نہ نہ کھالے تب تک اس کی جان نہیں چھوڑتی تو یہ تو رہا وہ بلی بات وہ ایک چھتر لکھا ہوتا ہے نا پنجاب کے ہر تھانے میں چنہ کتھا گزاری سی رات میں ٹھیک ہے آگے چلے آپ کنٹریو اب میرے سوال پر آجائے اس بات پر یہ ہسنے والی بات یہ ہسنے والی بات نہیں ہے اور جو پنجاب کی اور پنجاب کی وزیرعالہ کی توہین کرنے کی کوشش کرے گا ہم بارہ ساڑھے بارہ کروڑ لوگ جو ہیں نا اچھا یہ پوائنٹ آگیا آپ کا اس پر بہنی بات کر رہی ہے میرے سوال پر تو آجائے کنی بڑی اچھی طرح آتی ہے آگئی تمہارے سوال پر آ رہی ہو رکھ جو آگئی 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 بات یہ ہے کہ گنڈا پور سے پہلے اس جلسہ گاہ میں پنجاب سے کتنے لوگ گئے تھے کبھی دیکھو تو سی وہ کہہ رہے ہیں کنٹیر روکے راستے روکے میں تھے آپ نے پنجاب سے کہا لوگ جاتے ہیں اچھا حماد ازر آٹھ گاڑییں لے کے چلا گیا تھا تو اسی لے جاتا باقی جو ان کے لوگ جو ہیں وہ رپورٹ اتارا میڈیا پہ لوگ اپنے ایم پی ایم اینے کو فون کر رہے ہیں ہمیں ساتھ لے کے چلو کہاں جانا ہے کوئی بندہ فون نہیں اٹھا رہا تھا سب کے فون بانتے ہیں میرا قصور ہے بات یہ ہے کہ پنجاب کے لوگوں کو جو اس وقت جو مریم نواز شریف صاحبہ کے اکمت جو اقدامات کر رہی ہے خاص طور پر جو بھی ریسنٹلی جو چودہ روپے والا آیا نا پر یونٹ والا ریلیف درہا عام آدمی سے نکل کے پوچھے تو صحیح ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جیلس فیل کر رہے ہیں مریم نواز صاحبہ کی پاپلیریٹی سے ظاہر ہے میں نے جیلس کیا ہونا لیکن آپ ان کو پنجاب میں جلسہ کرنے کی پرمیشن دے گے اگر یہ پنجاب میں آئیں گے عزبہ صاحبہ یا عمر ایوب صاحب ہو گئے میری راتی راہ ہے میری دیکھیں اس کی ظاہر ہے وہ فائنل اپروول تو ظاہر ہے چیف ریسر صاحبہ دیں گے ابھی اجازت مانگیں گے تو دیکھیں گے جو کرتوت انہوں نے اسلامباد میں کیے ہیں جو پتھراؤ ہوا ہے وہاں جو پولس والوں کو مارا ہے ان کو زخمی کیا ہے اس کے بعد کس مو سے ان کو اجازت ملے گی اور میں تو میرا تو سوال ان معزز عدلیہ سے بھی ہے کہ جو ان کو بزد ہوتے ہیں ان کو اجازت دیں اور وہ بزد تھے کہ وہ یاد ہے جب انہوں نے ان کو اسلامباد میں جلسے کی اجازت دی تھی انہوں نے پورے اسلامباد کو آگ لگا دی تھی نہیں کہتے ہیں آپ پنجاب میں جلسے کی اجازت دیں گے لوگ کہیں گے آپ ڈر گئے ہیں ان سے پولٹیکلی میری میری نہیں ڈرنا تو خیر مطلب میں تو کہہ رہی ہوں میری تو بڑی ذاتی خواہش ہے کہ گنڈا پور سے آپ کو جو وہ ڈھول انہوں نے لے کے آنا نا وہ پھاڑ کے ان کے گلے میں ڈال کے واپس بجواؤں گی لیکن بات یہ ہے کہ اس قسم کی فتنہ فساد انتشار والی جو یہ گروپ ہے اس کو دندنانے کی اور اجازت آپ کے نزید نہیں ہونی چاہیی پوائنٹ آگیا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ پاپلر بھی تو ہوئے ہیں نا کیا کریں اب یہ جائے ڈھنڈے بجا کے ہوئے ہیں پتہ نہیں کہا پاپلر ہے اتنے اتنے پاپولر ہے فیک ویڈیو لگانے پڑے صدر علوی کو پھر ویڈیو ڈیلیٹ کرنے پڑے سارا جو ہے وہ اچھا پانا ہے کہ انہوں نے وہ غلط لگا دی تھی نا کوئی یوٹیوبرز بھائی جو ہمارے ہیں وہ تو دوستوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ عزمہ بخاری جس بھی شو میں آتی ہیں چاہے عزمہ بخاری ہو جائے عزمہ کاردار ہو جائے یا عابد شیر علی ہو جائے ان میں سے کوئی بھی ہے مذہب نون لیگ کے تو کامران شاہد کبھی کبھی آ رہی ہے اس طرح سے مطلب بولتے ہیں اور جب بولتے ہیں تو پھر وہ جو ہے نا تار پار کر دیتے ہیں تو انہوں نے اسی طرح سے کیا اور ان سے جب اتنے سکت سوالات کیے نا تو یہ مطلب اس کا جواب نہیں دے سکیں تو وجہ کیا ہے کہ جب آپ کا کامی جھوٹ بولنا ہے نا تو کئی دفعہ پھانس جاتے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہوتے تو ویورز اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا آپ نے کیونکہ یہ جو فائر وال کا سسٹم ہے یہ ہمیں ضرور توڑنا ہے اور ہمارے ایک اور چینل بھی ہے اگر آپ کہیں گے میں اس کا لنک بھی ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا آپ اس کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا وہاں بھی سیترہ کی ویڈیوز آتی ہیں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک لیے اللہ حافظ